مووی کے شروع میں جنوو نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جسے گیم کھیلنا بہت پسند ہے صبح جب وہ اٹھتا ہے تو وہ اپنے گھر پر اکیلا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس باہر گئے ہوتے ہیں پھر جنوو کو ٹیبل پر اس کی موم کی لکھی ہوئی ایک نوٹ ملتی ہے اس میں اس کی موم نے اسے گروسری کا سمان لانے کو کہا تھا کیونکہ گھر کا پورا راشن ختم ہو گیا تھا اب جنوو اپنے دوستوں کے ساتھ گیم کھیلنے لگ جاتا ہے اور اسے اس کا ایک دوست بتاتا ہے کہ ٹی وی پر ایک بہت ہی عجیب نیوز چل رہی ہے یہ دیکھنے کے لئے جنوو بھی ٹی وی کو اون کرتا ہے لیکن اسی وقت نیٹورک چلا جاتا ہے اور تب ہی اسے باہر سے لوگوں کی چیکنے چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں ٹی وی پر نیٹورک بھی آ جاتا ہے اور اس نیوز میں بتایا جاتا ہے کہ سیول سیٹی کے کچھ لوگ اچانک وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں پر اٹیک کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ بیماری سیول سیٹی میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے پھر جنوو کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے کہ انفیکٹیڈ لوگ بچے ہوئے لوگوں پر اٹیک کر کے انہیں بھی انفیکٹیڈ کر رہے ہیں اور سبھی لوگ اپنی اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ رہے تھے یہ دیکھ کر جنوو بہت گھبرا جاتا ہے اور اسے اپنی فیملی کی فکر ہونے لگتی ہے اسی وقت جنوو کے ٹاؤن کا ایک پروسی لڑکا اس کے گھر میں گھس جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ گھبرایا ہوتا ہے جنوو اسے اپنے گھر سے نکالنے لگتا ہے اور وہ لڑکا جنوو کو باثروم یوز کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے اور جنوو اسے پرمیشن دے رہتا ہے تب ہی جنوو کو نیوز سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ انفیکٹیڈ ہو رہے ہیں ان کی کچھ ہی دیر کے بعد حرکتیں بدلنے لگتی ہیں ان کی آنکھوں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اتنی دیر میں وہ لڑکا بھی واشروم سے باہر آ جاتا ہے اور اس کی بھی حرکتیں بدلنے لگ جاتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے بھی بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر جنوو بہت ڈر جاتا ہے جنوو سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکا بھی اب انفیکٹیڈ ہو چکا ہے اور وہ اسے باہر جانے کے لیے بولتا ہے اور تب ہی وہ انفیکٹیڈ لڑکا جنوو پر اٹیک کر دیتا ہے پر جنوو کسی طرح اس لڑکے کو باہر نکال دیتا ہے اور دروازے کو لوگ کر کر وہاں پر فریج رکھ دیتا ہے تاکہ کوئی بھی انفیکٹیڈ آدمی اندر نہ آسکے پھر جنوو اپنی فیملی سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی اسے اس کے پیرنٹس کی طرف سے میسیج آتا ہے کہ ہم لوگ سیف ہیں اس لیے پرچان ہونے کی ضرورت نہیں تم خود کو سیف رکھنا اور نیوز دیکھتے رہنا یہ دیکھ کر جنوو کو بہت سکون ملتا ہے اس کے بعد وہ اپنی فیملی فوٹو پر ایک سٹیکر لگاتا ہے اور اس پر لکھتا ہے کہ میں ضرور سروائیو کروں گا اور اسی طرح اس کا پہلا دن گزر جاتا ہے اگرے دن جب جنوو سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے اپنے آپ کو ریسکیو کروانے کے لیے ہیلپ ماند رہے ہیں اس لیے جنوو بھی اپنی لوکیشن کے ساتھ اپنی فوٹو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیتا ہے جنوو یہاں پر اکیلا تھا اس لیے وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیلنے لگتا ہے لیکن نیٹ ورک جانے کی وجہ سے اسے گیم بند کرنا پڑتی ہے تب ہی اسے باہر سے گولی چلنے کی آواز آتی ہے وہ دیکھنے کے لیے کھڑکی میں جاتا ہے وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک لیڈی پولیس آفیسر انفیکٹیڈ لوگوں کو شوٹ کر رہی ہے لیکن تب ہی اس کی گولیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انفیکٹیڈ لوگ اس پر حملہ کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر جنوو اس کی ہیلپ کرنے کے لیے سوچتا ہے لیکن تب ہی وہ انفیکٹیڈ لوگ اسے مار دیتے ہیں یہ دیکھ کر جنوو کو بہت برا لگتا ہے اور تب ہی اسی وقت ایک انفیکٹیڈ آدمی دروازہ توڑ دیتا ہے اور جنوو کے گھر گز جاتا ہے یہ دیکھ کر جنوو اپنی جان بچانے کے لیے بیلکلی کی ریلنگ سے لٹک جاتا ہے جسے پکڑنے کی کوشش میں وہ انفیکٹیڈ آدمی نیچے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے پر جب جنوو اوپر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ فریج میں رکھا ہوا سارا کھانے پینے کا سمان نیچے گر گیا ہے اور خراب ہو گیا ہے یہ دیکھ کر جنوو بہت پرشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس کھانے پینے کی زیادہ چیزیں خراب ہو چکی تھی اس کے بعد جنوو اپنی ونڈو کو بھی کور کر دیتا ہے پھر جنوو اپنے روم میں ٹائم گزارنے لگتا ہے اور اسے ایسے ہی دس دن گزر جاتے ہیں اب اس کے پاس کھانے پینے کا سارا سمان ختم ہو جاتا ہے اور جنوو کھانے پینے کا سمان لانے کے لیے باہر بھی نہیں جا سکتا کیونکہ باہر بہت سارے انفیکٹری لوگ پھر رہے ہیں پھر جنوو گھر میں اکیلا رہتے رہتے بور ہو جاتا ہے اور زیادہ دیر بھوکا رہنے کی وجہ سے جنوو کو ہلوسینیشنز ہونے لگتے ہیں اور اسے لگتا ہے کہ اس کی ساری فیملی گھر واپس آ گئی ہے اور سارے لوگ سیو ہیں لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے ریالائز ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ تو اس کا وہم ہے پھر جنوو کو اپنی فیملی کی بہت زیادہ فکر ہونے لگتی ہے کیونکہ نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی فیملی سے کافی دن سے کونٹیکٹ نہیں کیا تھا پھر اسے اپنے پیرنٹ کی طرف سے ایک وائس میسج آتا ہے اور وہ اسے سننے کے لیے بیلکنی سے لٹک جاتا ہے کیونکہ گھر میں نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا اور جنوو کو اپنے پیرنٹ کا وائس میسج سننا تھا پھر اس وائس میسج سے جنوو کو پتا چلتا ہے کہ اس کی فیملی پر بھی انفیکٹیڈ لوگوں نے اٹیک کر دیا ہے یہ سننکہ جنوو کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ گسے میں آ کر اپنے گھر کا سمان توڑنے لگتا ہے اور انفیکٹیڈ لوگوں کو بھی مارنے لگتا ہے کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی اس نے اپنی فیملی کو کھو دیا تھا لیکن اب آواز سنکر یہاں پر بہت سارے انفیکٹیڈ لوگ آ جاتے ہیں اور پھر جنوو کو یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے پھر ایسے ہی بیس دن گزر جاتے ہیں اور اب سیچویشن اور بھی زیادہ بگڑ چکی تھی کیونکہ انفیکٹیڈ لوگوں نے سب طرف تباہی مچا رکھی تھی جس کی وجہ سے شہر کی بجلی پانی سب کچھ بند ہو گیا تھا اب جنوو اکیلا رہ رہ کے پرشان ہو گیا تھا اس لئے وہ ایک دن خود کو پھانسی لگانے کا سوچتا ہے لیکن تب ہی اس کے فیس پر کوئی لیزر لائٹ کے ساتھ پوائنٹ کرتا ہے جس سے جنوو سمجھ جاتا ہے کہ اس کے علاوہ یہاں پر کوئی اور بھی زندہ ہے اور وہ خود کو کسی طرح سے اس رسی سے نیچے اتار لیتا ہے اور ونڈو سے دیکھنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ سامنے والے گھر میں ایک لڑکی ہے اور وہ بھی ابھی زندہ ہے پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اشاروں میں بات کرتے ہیں اور ان دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے اب ان دونوں کے پاس پینے کا پانی ختم ہو گیا تھا اس لئے یہ دونوں بارش کا پانی کٹھا کر کے پینے کے لیے یوز کرتے ہیں اس لڑکی کا نام ہوتا ہے یوبین جب یوبین کو پتا چلتا ہے کہ جنوو کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ایک بول میں کیبل باندھ کر وہ بول جنوو کی طرف پھینکتی ہے تاکہ وہ جنوو کو کھانے کا سمان پنچا سکے لیکن وہ بول نیچے گر جاتی ہے پھر جنوو اپنے ایک ڈرون کی مدد سے یوبین کے پاس ایک رسیب بھیجتا ہے جس سے یوبین جنوو کو کھانے پینے کا سمان بھیجتی ہے پر تب ہی ایک انفیکٹڈ فائر فائٹر یوبین کے گھر سے لٹکی ہوئی کیبل کو پکڑ لیتا ہے جسے یوبین نے جنوو کے پاس پھینکا تھا لیکن وہ گلتی سے نیچے گر گیا تھا اس کیبل کو یوبین نے ایک ٹیبل کے ساتھ باندھا تھا اور جب وہ انفیکٹڈ آدمی اس کو کھینچتا ہے تو وہ ٹیبل یوبین سے ٹکرا جاتا ہے اور اس طرح یوبین بھیوش ہو جاتی ہے اور وہ زومبی کیبل کو پکڑ کر یوبین کے گھر میں جانے لگتا ہے یہ دیکھ کر جنوو اس زومبی کو بوتل پھینک کر ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جنوو کا یہ آئیڈیا بالکل بھی کام نہیں کرتا اس کے بعد جنوو اس زومبی کو اپنے ڈرون کے ساتھ ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی اس کے دروازے پر بہت سارے انفیکٹڈ آدمی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جنوو اپنے ڈرون پر فوکس نہیں رکھ پاتا اور وہ انفیکٹڈ فائل فارٹر ڈرون کو پکڑ کر توڑ دیتا ہے اور وہ زومبی یوبین کے گھر پہنچنے ہی والا تھا اور تب ہی یوبین وہاں پر آ کر اس زومبی کا ہاتھ کاٹ دیتی ہے جس سے وہ نیچے گر کر مر جاتا ہے اور یوبین کی جان بچ جاتی ہے اب جنوو اور یوبین کے پاس کھانے پینے کا سمان ختم ہو گیا تھا اس لیے جنوو اب دوسرے اپارٹمنٹ میں چاہ کر کھانے کا سمان لانے کا سوچتا ہے کیونکہ یوبین سے ملنے کے بعد وہ زندہ رہنا چاہتا ہے اس لیے جنوو اب زومبی سے بچتا ہوا ایک اپارٹمنٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں فریج میں اسے کھانے کا کچھ سمان ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر اسے دو ووکی ٹوکی بھی ملتی ہیں اور اتنی ہی دیر میں وہاں پر ایک انفیکٹڈ آرمی آ جاتا ہے اور وہ جنوو پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن جنوو کسی طرح سے وہاں سے اپنی جان بچا کر نکل جاتا ہے اور اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچ جاتا ہے جنوو نے کافی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا اس لیے وہ سب سے پہلے اپنا پیٹ بڑھتا ہے اور پھر وہ کھانے پینے کا سمان اور ایک ووکی ٹوکی یوبین کو بھیجتا ہے جس کی مدد سے دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں اور تب ہی انہیں باہر حلچل محسوس ہوتی ہے جس سے انہیں لگتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے پر جب وہ باہر چیک کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حلچل تو زومبیز کی ہے جو اب پوری بلڈنگ میں آتے ہی جا رہے ہیں یہ دیکھ کر دونوں بہت ڈر جاتے ہیں اور تب ہی یوبین سے گلتی سے اپنے اپارٹمنٹ میں کچھ سمان گر جاتا ہے اور یہ آواز سن کر سب ہی انفیکٹری لوگ اس کے اپارٹمنٹ کی طرف آنے لگتے ہیں اور جنوو کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ یوبین کے اپارٹمنٹ کے ساتھ والے گھر میں فون کرتا ہے اور اس فون کال کی آواز سن کر سارے انفیکٹری لوگ اس گھر کی طرف جانے لگتے ہیں اور اس طرح جنوو یوبین کے جان بچا لیتا ہے اس کے بعد یہ دونوں اس بلڈنگ کے آٹھوے فلور پر جانے کا ڈسائیڈ کرتے ہیں کیونکہ جنوو نے وہاں پر کسی بھی انفیکٹریڈ آدمی کو نہیں دیکھا تھا اور وہاں پر انہیں کھانے پینے کا سامان بھی مل سکتا ہے اس لیے یوبین رسی کی مدد سے اپنی بلڈنگ سے نیچے آ جاتی ہے اور انفیکٹری لوگوں کو سامنا کرتا ہوئے آگے بڑھنے لگتی ہے اسے قیلہ دیکھ کر جنوو بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے نیچے چلا جاتا ہے اور وہ کسی طرح سے ان زومبیز سے بچ کر بلڈنگ کے آٹھوے فلور پر آ جاتے ہیں لیکن اب یہاں پر بھی بہت سارے زومبیز آ جاتے ہیں اور ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو ان کی ہیلپ کرتا ہے ان کو بچا کر اپنے اپارٹمنٹ میں لے جاتا ہے پھر ان دونوں کو کھانے پینے کا سامان دیتا ہے اور وہ آدمی بتاتا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد یہاں پر ریسکیو ٹیم آنے والی ہے یہ سن کر جنوو اور جوبین دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں پھر وہ اچانک سے دونوں بھی ہوش ہونے لگتے ہیں کیونکہ اس آدمی نے اس کھانے میں کچھ ملا رکھا تھا اس کے بعد وہ آدمی جنوو کے ہاتھ باند دیتا ہے اور یوبین کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے جب یوبین کو ہوش آتا ہے تو اسے وہاں پر ایک انفیکٹیڈ عورت نظر آتی ہے جو اس آدمی کی بیوی ہوتی ہے اور اس آدمی نے ہیلپ کرنے کے بہانے سے ان دونوں کو پھسا لیا تھا جس سے وہ یوبین کو اور جنوو کو اپنی وائف کو کھلا سکے پھر وہ آدمی اپنی وائف کی رسی کو کھول دیتا ہے اور وہ انفیکٹیڈ عورت یوبین پر حملہ کر دیتی ہے اب جنوو کو بھی ہوش آ گیا تھا اور وہ یوبین کو بچانے کے لیے اس رسی کو پکڑ دیتا ہے وہ آدمی جنوو کو آفر دیتا ہے کہ تم یوبین کے بتلے یہاں سے سارا کھانا لے کر جا سکتے ہو دراصل یہ آدمی بھی اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے اس لیے وہ اپنی وائف کی انفیکٹیڈ ہونے کے بعد بھی اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے اور تبھی جنوو کے ہاتھ سے وہ رسی نکل جاتی ہے اور روم سے آواز آنا بھی بند ہو جاتی ہے پھر وہ آدمی چیک کرنے کے لیے دروازہ کھولتا ہے اور یوبین اس کی وائف کو اس کے اوپر ہی چھوڑ دیتی ہے اور وہ اس پر اٹیک کر کے اسے کھانے لگتی ہے لیکن وہ آدمی کچھ نہیں کرتا اور اپنی وائف کے سامنے سلنڈر کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو کھانے دیتا ہے یوبین گن اٹھا کر دونوں کو شوٹ کر دیتی ہے لیکن اب گولی کی آواز سن کر انفیکٹیڈ لوگ وہاں آنے لگتے ہیں یوبین کو لگتا ہے کہ اس عورت نے اسے بھی انفیکٹیڈ کر دیا ہے اس لیے وہ جنوو کو گن دے کر کہتی ہے کہ مجھے شوٹ کر دو کیونکہ وہ انفیکٹیڈ ہو کر نہیں جینا چاہتی تھی لیکن جنوو ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور ان دونوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور تب ہی جنوو کو وہاں پر ہیلیکوپٹر کی آواز آنے لگتی ہے اور پھر ونڈو سے دیکھنے پر انہیں ہیلیکوپٹر نظر آتے ہیں اور اسے دیکھ کر یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ اب ان کو سروائف کرنے کی ایک امید مل جاتی ہے اس کے بعد جنوو اور یوبین بلڈنگ کے روفٹو پر جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں تاکہ ریسکیو ٹیم ان کو دیکھ کر ان کی مدد کرے لیکن ان کے پیچھے بہت سارے انفیکٹیڈ لوگ بھی لگ جاتے ہیں اور اسی وقت یوبین انفیکٹیڈ لوگ میں پھس جاتی ہے یہ دیکھ کر جنوو اس کی ہیل کرتا ہے اور اسے وہاں سے باہر نکال لیتا ہے اور وہ یوبین کو روفٹو پر جا کر ریسکیو ٹیم کو سگنل دینے کے لیے کہتا ہے اب یوبین روفٹو پر آ جاتی ہے لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی ہیلیکوپٹر نظر نہیں آتا اور پھر جنوو بھی روفٹو پر پہنچ جاتا ہے اور دروازے کو لوگ کر دیتا ہے جب جنوو کو بھی وہاں پر کوئی بھی ہیلیکوپٹر نظر نہیں آتا تو یہ دونوں بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اب ان کی زندہ رہنے کی آخری امید بھی ٹوٹنے لگتی ہے اور تب ہی زومبیز دروازے کو توڑ دیتے ہیں اور روفٹو پر آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر جنوو گن نکالتا ہے اور انفیکٹیڈ لوگوں کو شوٹ کرنے لگتا ہے اور اس کی ساری گولیاں ختم ہو جاتی ہیں اور تب ہی وہاں پر ریسکیو ٹیم آ جاتی ہے اور انفیکٹیڈ لوگوں پر فائدنگ کرنے لگتی ہے اور جنوو اور یوبین اس ہیلیکوپٹر پر بیٹھ جاتے ہیں اور ریسکیو ٹیم ان کو انفیکٹیڈ ایریا سے باہر لے کر چلی جاتی ہے پھر جنوو اور یوبین کے موبائل کا نیٹورک بھی آ جاتا ہے اور ان کو ان کے دوستوں کے میسجز آنے لگتے ہیں اب جنوو اور یوبین وہاں سے باہر نکل کر بہت خوش تھے لیکن جب جنوو کو اپنی فیملی کے بارے میں یاد آتا ہے تو وہ دوبارہ اپسٹ ہو جاتا ہے پھر جنوو کو پتا چلتا ہے کہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی وجہ سے ریسکیو ٹیم نے انہیں ڈھونڈا ہے اور وہ ایسے ہی سوشل میڈیا کی پوسٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بچا رہے ہیں اور یہیں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے